دیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں اسلام علیکم دیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں mlt hub with کامران کیسے دیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے دیئر ویورز آج جس ٹوپک پہ میں بات کروں گا وہ ہے ایسٹ فوسفٹیس ٹیسٹ دیئر ویورز ایسٹ فوسفٹیس ہے کیا بیسکلی ایسٹ فوسفٹیس انزائمز ہے بلکہ گروپ آف انزائمز ہے یہ موسٹلی پایا جاتا ہے ایسٹیڈک انوائرمنٹ میں اور زیادہ تر اس کی پریزنس جو ہوتی ہے تو وہ پروسٹیٹ میں سیمینل فلویڈ میں اور اس کے علاوہ آر بی سی میں اس کی ایماؤنٹ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے دیئر ویورز اگر اس کے نارمل ویلیو پر ہم بات کریں بلڈ میں تو ایڈنٹس میں جو نارمل ویلیو ہے وہ ہے 0 to 0.8 یونٹس پر لیٹر نیو بونز میں اس کی نارمل ویلیو ہے 6.4 to 10.4 یونٹس پر لیٹر ون منٹ سے لے کر 13 ایئرز تک کے جو بچے ہیں تو ان میں جو نارمل ویلیو ہے وہ ہے 0.5 to 11 یونٹس پر لیٹر دیئر ویورز اگر سیمپل پر ہم بات کریں کہ اس تیسٹ کے لیے سیمپل کون سا لیا جاتا ہے تو اس کے لیے بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے ریڈ ٹیوب میں، ہیپرین ٹیوب میں یا جیل ٹیوب میں 3 to 5 ml بلڈ ہم لیتے ہیں اسے سینٹری فیوج کرتے ہیں سینٹری فیوج کے بعد سیرم سے ایڈوانس مشینری پر جو تیسٹ ہے وہ رن کیا جاتا ہے اور پھر ہمیں اس کی ویلیو کے بارے میں پتا چلتا ہے دیر ویورز یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ٹیسٹ ہوتا کس لیے ہے بیسیکلی جو سب سے سپیسیفک کنڈیشن ہے جس کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ ہے پروسٹیٹ کینسر اور پروسٹیٹ کینسر میں ہمیشہ ایسٹ فاسفرٹیس کا لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے دوسرا جب کبھی ریپ کیسز ہوتے ہیں تو ریپ کیسز میں جو سیمپل لیا جاتا ہے جس طرح سے مختلف سیمپل اس میں لیا جاتے ہیں ویجائنل سواب لیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی فریکمنٹس لیا جاتے ہیں تو اس میں ایسٹ فاسفرٹیس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اور اس سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ سیمینل فلویٹ کی پریزنس ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ ڈیر بیورز ایسٹ فاسفرٹیس کا لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے میٹا سٹیٹک بون کینسر میں اور میٹا سٹیٹک بون کینسر ایک ایسا کینسر ہوتا ہے جو کہ باڈی کے دیفرنٹ پارٹس میں پھیل سکتا ہے اس کے علاوہ ہائپر پیراثیرالیزم میں بھی ایسٹ فاسفرٹیس کا لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈیر بیورز جب آر بی سی کی ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہوتی ہے خاص کر سکل سیلینیمیا میں اور سکل سیل ڈیزیز بہت زیادہ اس کا جو لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرکشن اس کی بڑھ جاتی ہے تو اس میں ایسٹ فاسفرٹیس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہائی ویلیو کے ساتھ پیزنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی جتنے ہیمولیٹک انیمیاز ہیں تو ان انیمیاز میں جس میں آر بی سی کی بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے تو اس میں بھی ایسٹ فاسفرٹیس کا لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈیر بیورز کڈنی لیور اور بونڈ ٹیشو کی جب بہت زیادہ ایکسیسیف ڈسٹرکشن ہوتی ہے تو اس میں بھی ایسٹ فاسفرٹیس کا لیول بلڈ میں بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے ڈیر بیورز ایسٹ فاسفرٹیس کا لیول اگر ڈیکریز ہو تو کونسی کنڈیشنز ہو سکتی ہے موسٹی الکوہل انجیشن اس میں ایسٹ فاسفرٹیس کا لیول بہت زیادہ ڈیکریز ہو جاتا ہے اور ایک سنڈروم ہے جسے ڈاؤن سنڈروم کہا جاتا ہے جو کہ ایک انہیریٹک ڈیزیز ہے اور جس میں ایک ایکسٹرک روموسوم جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو ڈاؤن سنڈروم میں بھی ایسٹ فاسفرٹیس کا لیول بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تینکیو سو مچ ڈیر بیورز امید ہے ایسٹ فاسفرٹیس کے ٹیسٹ کے بارے میں آپ نے تھوڑا بہت جانا ہوگا ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ